لاہور، آرٹ کی دنیا کا ایک اہم باب ہے آج اسی شہر کی میں ایک ایسی گیلری میں موجود ہوں جسے بنے بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا لیکن فنکاروں اور فن سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ایک پسندیدہ جگہ ہے تو چلتے ہیں جانتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیسٹر آرٹ گیلری کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آسلام علیکم کیسے ہیں آپ والکو اسلام جی میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر سر سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آئیسٹر آرٹ گیلری ہے اسے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ مقبولیت سمیٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی اللہ کا شکر ہے ایکچلی میں خود آرٹس ہوں تو میں آرٹ کو پرموٹ کرنا چاہ رہا تھا آرٹسٹوں کو پرموٹ کرنا چاہ رہا تھا اور جو ہرڈر نیو آرٹسوں کو آتی ہے میں نے فیس کی تھی تو میں چاہ رہا تھا جو ہمارے نیو آپ کمن جنریشن ان کو یہ فیس نہ کرنا پڑے تو اسے سے جب ہم نے گیلری سٹارٹ کی تو ہم نے آرٹسوں کو بہت زیادہ یعنی کہ فیسلیٹیٹ کیا نیو آرٹسوں کو اور وہ ہم ہمارے ساتھ دوسری گیلیوں کے نسوے بہت زیادہ آٹیچ ہو گی تو جب آپ نے دو ہزار ساتھ میں اس کا افتتاہ کیا تو جو فرسٹ کلیکشن تھی وہ کس طرح سے گٹھی کی تھی شروع میں میں نے گیلری سٹارٹ کی تھی تو ڈیفنیلی بہت سی مشکلات آئی بہت سے آرٹس جو تھے وہ ہمارے ہمیں جانتے نہیں تھے ای ٹھنگ مجھے وان ہیر لگیا نارمل کلیکشن کرتے ہوئے کتنے سینئر آرٹسوں نے اس گیلری کاب تک بزرٹ کر چکے ہیں جی بہت کار چکے ہیں ابھی تو مہرے پاس ساری کلیکشن ہے سینئر کیا آپ تو اور جو ماسٹر ہیں جیسے ساتھ کین گول جی اللہ باکش ان کی پیمنگ بھی ہے ہمارے پاس سینئر آرٹسوں کی اگزیبیشن بھی کار چکے ہیں جو موز سینئر ان کی بھی کار چکے ہیں اب تو ماشا اللہ ہمیں 15-16 ایر ہو گئے ہیں اچھا آپ نے ساتھ کین کی کی بات کی تو مجھے یہ بتائیں جب آپ نے اس آرٹ گیلری میں اس کو آوائزہ کیا تو جب آپ اگزیبیشن کرتے ہیں لوگوں کا رسپونس کیا ہوتا ہے ان آرٹ پی سی 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 بھی بہت کمال ہوتا ہے ان سے گیلری کسی بھی بہت بوست ملتا ہے یہ جو ماسٹر ہمارے جو آئیکونک آرٹس ہیں ساتھ کین ہو گیا گل جی ہو گیا یہ بہت زیادہ پینڈنگ نہیں ہے کبھی کبار کوئی پینڈنگ آتی ہے جو اپنی جو کلیکٹر ہوتے ہیں جو ریسیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آتی ہے پینڈنگ تو ایک بھی پینڈنگ آجے تو اسے بہت بوست ملتا ہے گیلری کو کسی بھی گیلری کو بہت بوست ملتا ہے اچھا سامنے مجھے لہور کی کچھ پینٹنگ زرزر رہی ہیں تو ان کے بارے میں من سے جانتے ہیں سر مجھے دکھائیے گا جی یہ ایک بڑی فیمس فام ہے آرٹ کی جیسے لینڈسکیب ہے کلیگرافی ہے فگریٹیو آرٹ ہے اسی درہ یہ سیڈی سکیب ہمی سے کہتے ہیں سیڈی سکیب میں جتنے بیلدنگ کی پینڈنگ ہوتے ہیں وہ آرٹس پینٹ کرتے ہیں جیسے یہ پینڈنگ لگی ہوئی ہے یہ ساری تینوں پینڈنگ ڈیفرنٹ آرٹس کی ہیں اور یہ سیڈی سکیب پر لگی ہوئی ہیں اب چونکہ ہماری گیلی لاہور میں ہے تو لاہور کافی کلچرل سیڈی ہے تو یہ ساری انہوں نے یہ اول لاہور کو پینٹ کیا ہوگا ہے یہ ایٹلیس جو انہوں نے سنیریو یہاں پر دکھایا ہے یہ ہنڈرڈی اپ کرانا جب لاہور کوئی ابھی گاڑی بکارا انمنٹ دی ہوتی تب کا یہ سین ہے تب کا یہ سارا بنا ہوگا ہے یہ بھی ایک آرٹس کی سٹائل ہے لیکن اس نے اس کو تھوڑا ابسٹیک آرٹ میں لے کے آیا ہوگا ہے وہ تردیشنل آرٹ ہے لیکن ہے یہ اول بلدنگ ہی ہے لیکن اس نے تھوڑا اس کو موڈر اور ابسٹیک آرٹ میں کرمت کیا ہوتا ہے اسے یہ جو کلرز ہیں یہ کون سا میڈیا میں سمال ہوگا ہے اس میں ڈیفرنٹ میڈیم فارگزیم پر وہ جو پینٹنگ ہے وہ آئل آن کانمس ہے اور یہ جو پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ ہے پینٹنگ ہے کانمس کے اوپر اور یہ ایک اکریلک فارم ہے یہ بھی آئل کی طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ اکریلک پینٹنگیس نے یوز کی ہوئی ہے اب یہ بھی ایک آرٹ کی فارم ہے اور یہ بھی لوگ یہاں پر بہت پسند کرتے ہیں اور لیکن ہمارے لاہور میں لیمس کیپ کی جو فارم ہے یہ بھی بڑی ریچ ہے سر اگر اس گیلری کے میں بات کروں تو یہاں پر کتنے آرٹ پیسز اس وقت موجود ہیں فور تھاؤزن سے زیادہ آرٹ پیسز موجود ہیں فور تھاؤزن پلس یہ ڈسپلی مارا بہت چھوٹا ہے لیکن ہم نے سٹاک میں بہت سا آئی ہے یعنی کہ آرٹ ورک رکھا ہوتا ہے اج سر اگزیبیشنز کے اگر ہم بات کریں تو یہ گیلری اب تک کتنی اگزیبیشنز کروا چکے ہیں بہت سی اگزیبیشن ہم کر چکے ہیں ون ایئر میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فائف ٹو سکس اگزیبیشن ہم کرتی ہیں سر میں نے یہ سنے کہ اس آرٹ گیلری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اگزیبیشن کرا چکے ہیں ایکچلی اس کی سٹری یہ کہ جب کوویڈ تھا تو سارا کچھ بان تھا گیلریاں بانتی تو پھر میں نے اس وقت یہ پلان کیا تھا کیوں نہ ہم کوئی ویرچور اگزیبیشن کرے تو اس کے لیے پھر پہلے ہم نے لوکل سوچا لیکن پھر میں نے کہا چلے باہر کے آرٹسوں کو انگیج کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا اور جو الحمدللہ جو ہم نے سب سے پہلی اگزیبیشن کی تھی اس میں مور دین ون ہنڈر سیمنٹی آرٹس تھے اور سکسٹی فائف کنٹری تھی جس میں پوری دنیا کو ہم نے کور کیا تھا سارے آرٹس سر آپ خود بھی ایک آرٹس رہے ہیں کیلی گرافر ہیں تو اگر میں آپ کی پرنٹنگز کے بات کروں تو آپ اپنی کیلی گرافی میں کون سا خط استعمال کرتے ہیں کیلی گرافی میں ترڈیشنل کیلی گرافی کرتا ہوں چونکہ کیلی گرافی کی فام ہے جو ترڈیشنل کیلی گرافی ہے یہ سب سے ڈیفیکلٹ فام ہے سب سے مشکل اس کو کوئی نہیں کرتا یہ چند ایک لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس میں بہت سے خات ہوتے ہیں جیسے فیمس خاتے سلس ہے خاتے نسک ہے خاتے دیوانی ہے تو جتنے فام ہیں ان سب پہ میں نے کام کیا اور اس پہ میں مجھے بڑا کمفرٹ فیل کرتا ہوں اور میں کیلی گرافی پہ کام کرتا تو اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور اپنے کام کو ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیسٹر آرٹ گیلری وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنے کام کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکس پرسو